بچوں کے یا بچیوں کے جو بھی ہیر کے پروبلم ہوں گے وہ آج اس ویڈیو کے بعد سارے ختم ہو جائے کیونکہ ایسی ٹپس بتانے لگی ہوں جو کہ آپ کے بچوں کی دبل گروت کر دیں گے مزے کی بات یہ ہے یہ ایک ایسی ریمڈی ہے جو کہ آپ لوگ بڑے لوگ بھی جیسے مرضی اس کو استعمال کریں اتنے کمال کی ہیر ہو جائیں گے صرف ایک مرتبہ لگانے سے آپ کے ہیر چمکدار خوبصورت ہو جائیں گے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بہت پرسکون خوشیاں اور کامیابیاں دے اور دینے کی توفیق دے جلدی سے لائک کر لیں ساتھ ہی سبسکرائب کر لیجیگا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیگا تاکہ زبردست ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کے پاس ہے سب سے پہلے بالوں میں جان لانے کے لیے بالوں کو گروت کو زبردست کرنے کے لیے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے اگر بال بہت زیادہ روکھے پیکی ہیں یا بال بالکل بھی لونگ نہیں ہو رہے یا بال عجیب پھلاوٹ سے شکار رہتے ہیں تو بھئی یہ فارمولا بالکل بھی سکپ نہ کیجئے گا ان سب کی جان جو ہے وہ پیاز میں ہے پیاز کا تو بھئی اگر سمپل پانی بھی اگر آپ لوگ لگاتے ہیں تو بہت کمال کے زبردست آپ کو اس کے ریزلٹ ملیں گے لیکن بھئی پیاز آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں چار سال سے ابب بچوں کے ہیڈ کے اوپر اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی آپ کو ایسی ایسی ٹپس بتاؤں گی کنگا کرنے کی اس کے علاوہ بالوں کی کروت کی جو کہ آپ لوگ ڈیلی روٹین میں غلطیاں کرتے ہیں اس سے آپ کے بالوں کا سارے مسئلے جو ہے وہ دور ہو جائیں گے پیاز کی وجہ سے آپ کے بالوں میں جو جان آئے گی وہ کسی بھی چیز سے نہیں آئے گی اگر آپ لوگ کے بچے کی ایج جو ہے وہ چار سال سے ابب ہے تب آپ لوگ جو ہے وہ پیاز کے بنا ہوا تیل جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کی سپیشل ریمڈی انہی لوگوں کے لیے ہے چار سال سے کم آپ لوگ اس لیے نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ کوئی بھی بچوں ہیں کوئی ریاکشن اس پہ ہیڈ پر یا بچے جو ہے سکن جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی اس کو اس طرح کی کسی بھی پرابلن سے بچنے کے لیے آپ لوگ نے چار سال سے کم بچوں کے اوپر یہ اپلائن نہیں کرنا سب سے پہلے آپ لوگ نے دو چمچ لینے ہیں آنین کا جوز اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ دو چمچ کافی ہوگا ایک ہیڈ کے لیے یہاں پر جی میں نے گرینڈی اس طریقے سے کیا ہے کہ بلکل جوز کی طرح یہ بن چکا ہے لیکن یہاں پر آپ کی اپنی مرضی ہے یا تو آپ لوگ بلکل اس کو لکڑ یہاں پر چھلنی بھی کر سکتے ہیں یا آپ لوگ ایسے بھی اس کو ڈال سکتے ہیں ایزیلی جب شیمپو کریں گے تو یہ نکل جائے گا سیکنڈ بچوں کی گروتھ کو زبردست کرنے کے لیے دھگنا کرنے کے لیے بالوں کی لنٹھ کو بڑا کرنے کے لیے آپ لوگ نے اس کے اندر تقریباً بڑا چمچ کی بات کروں کسٹر آئل کا آپ لوگ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے کسٹر آئل سے اگر ویسے ہی آپ لوگ بچوں کی ہیڈ پر تو بلیب می اس سے آپ کے بالوں کی بہت زبردست گروتھ ہوگی بہت ہی کمال کے آپ کے بال ہوں گے سیکنڈ آپ کو جو سب سے بڑی آپ لوگ غلطی کرتے ہیں پلاسٹک کا کنگا بچوں کے ہیڈ پر کبھی بھی یوز مت کریں یا تو آپ لوگ وڈ کا یعنی لکڑی کا زبردست ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ لوگ برش لیں وہ لیں جس کی جو ہین ہیں وہ سیلیکون کے بنی ہوں جو سخت والی ہوتے ہیں وہ آپ لوگ نے بکل بھی یوز نہیں کرنے سیکنڈ زبردست گروتھ کے لیے بچوں کے بالوں کو زبردست بنانے کے لیے یا بال بہت زیادہ گرتے ہیں اس کے لیے آپ لوگ نے اس کے اندر ایک چمچ بھر کے ناریل کا آئیل اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے آپ لوگ یہ ریزلٹ دے کر حیران رہ جائیں گے صرف آپ لوگ نے بچوں کے اوپر یہ چار گھنٹے کے لیے اگر بڑھو نہیں لگانا ہے تو چھے گھنٹے کے لیے اس کو اپلائی کیجئے گا آپ لوگ اس کے ریزلٹ دے کر حیران رہ جائیں گے بچوں کے بالوں کو بہت سوفٹ کرنے کے لیے نرم و نازک بنانے کے لیے آپ لوگ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ایلو ویرا جل اگر ایلو ویرا جل نہیں ہے تو آپ لوگ فریش یہاں پر ایلو ویرا بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھے سی مکس کیجئے گا اب جو نیکس سیز میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ تو بھئی آپ کو میں پچھلی ویڈیو میں کمپلیٹ اس کے بارے میں بتا چکی ہوں کیسے بنانا ہے کس طرح بنانا ہے آپ لوگ نے اس ویڈیو کو اتنا زیادہ پسند کیا اگر تو بھئی آپ لوگ واقعی میں بالوں کو بہت خوبصورت بنانا چاہتے ہیں سلکی بنانا چاہتے ہیں تو یہ لیکڑ بنا کر آپ لوگ مست اپنی فریج میں رکھ لیں سات دن آپ لوگ اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں سات دن کے بعد آپ لوگ نے دوبارہ فریش بنانا ہے یہ میں نے بنایا ہے میتھے سی اور چاولوں سے اس طرح لیکڑ بنا کر آپ لوگ نے بوٹل کے اندر رکھ لینا ہے اب میں اسی ریمڈی میں اس کے دو چمچ جو ہے وہ ایڈ کر لوں گی آپ لوگ کی اپنی مرضی ہے اگر بالوں کی جو لیند ہے وہ بہت زیادہ لونگ ہے تب آپ لوگ اس کے اندر چار چمچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کیجئے گا اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ لوگ نے بچوں کے روڑ سے لے کر بچوں کے انڈ بالوں تک مکمل اچھے طریقے سے لگا کر اس کو پورے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے پھر اچھے سے جیسے کہ میں نے شیمپو کا طریقہ بتایا تھا بے شک بچوں کے لیے بھی وہ بنا کر رکھ لیں بہت کمال کا بڑے ہی زبردست اس کے ریزلٹ ہیں آپ لوگ یہ فارمولا صرف ایک مرتبہ لگائیں آپ لوگ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ کتنے زبردست ہیں تینکی سو مجی ویڈیو کے اند تک دیکھنے کے لیے لائک کرنے کے لیے شیئر کرنے کے لیے مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا مجھے یہاں پر کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جب آپ لوگ نے اس کو اپلائی کیا اس کے بعد آپ کی ہیئر کیسے لگے مکس آپ لوگ نے زبردست طریقے سے کرنا ہے تاکہ کوئی بھی لمز جو ہیں وہ واقعی نہ رہیں چاروں چیزیں جو بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں وہ بالکل یک جان ہو جائے یہ نہ ہو کہ اول جو ہے وہ الگ ہو لیکن جو میتھے اور چابنوں کا ہم لوگ نے لیک کر بنا کے رکھا ہے وہ الگ ہو تینک یو اللہ حافظ